آپ کو پاکستانی قوم ڈیجیٹل سینیٹر کے طور پر جانتی ہے ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ملیہ جیسا کہ اس وقت میں آپ سب لوگ ایک چیز کے اوپر اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے آج کی جو ڈیجیٹل ورڈ ہے اگر اس کو چند سال پہلے یہ کوویڈ سے دنوں سے پہلے دیکھیں تو شاید ایسی نہیں تھی جو آج ہے آج جب ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں اور ابھی لیٹسٹ دو دن پہلے میرے بیٹے نے مجھے ایک چیز دکھائی اور ابھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں جو گوگل آئی ویژن جو ایسی آئی بیسٹ آلٹی میٹ یعنی کہ آپ نے ایک گلاسز پہنی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ نورمل ورڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آئی بال سے پورا کمپیوٹر چلا رہے ہیں نہیں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہر رہا آپ کا کسی قسم کا کوئی ماؤس نہیں ہے یہاں ہوں کہ کووڈ کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے گیمز کھیلی جس میں مختلف قسم کی گیمز تھی بیٹھ کر کئی جو ہے وہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب اس وقت کے وہ اردغل بھی دیکھتے تھے انہوں نے خود مجھے بتایا اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی تھی کہ ایک ہر وقت ہے تھی بیٹھے رندہ so i thought کہ میں نے اپنا وقت اچھا گزارا and i started learning کہ digitalization کیا ہے اور بڑی quickly میں آپ کو کہوں گا what i feel is this مجھے فخر ہے اپنی قوم کے نوجوانوں پر اور آج کا دن ایسا ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ قربانی کا عصار کا دن ہے تو میں اپنے بچوں سے اپنے نوجوانوں سے یہ قربانی مانگوں گا اپنے ملک کے لیے کہ وہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر digitalization کی طرف آئیں digital world کی طرف آئیں زیادہ سے زیادہ gadgets کا استعمال سیکھیں چاہے وہ ڈاکٹر بنے وکیل بنے انجینئر بنے کاروبار کریں لیکن جتنا ان کو اب جیسے if we talk about any mobile کوئی بھی ہو تو ایک تو اس کے بہت سے لوگ ایسے ہیں اور بالخصوص very sorry to say کہ جو ہمارے پارلمنٹیرینز ہیں 95% ان میں سے وہ ہیں جو mobile phone صرف اور صرف whatsapp کے لیے استعمال کرتے ہیں call کریں گے یا youtube دیکھ لیتے ہیں یا اب instagram دیکھنے لگ گئے but this is not for that یہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے آپ کی یہ driving force ہے آپ کو digital senator کیوں کہتے ہیں جی اس چیز کو سیکھنے کے بعد میں نے پھر جب پارلمنٹ میں جا کر ملک میں digitalization کی آواز بلند کی تو nice of chairman senate میرے لیے بہت قابل اعترام ہیں ہمارے بھائی ہیں ہیں تو ہم سے چھوٹے ہیں لیکن بہرحال وہ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ تو digital senator بن گئے ہیں الحمدللہ then i become یہ میں نہیں کہتا یہ google کہتا ہے then i become the world first digital senator اور اس کا میں نے IPO registered کر آیا ہوا ہے میرے پاس اس کا سارا ایک اپنا وہ ہے registration جس کی وجہ سے اور میری کوشش ہے میری خواہش ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دو چیزوں پر توجہ دے ایک حقیقی مسلمان بنے practical مسلمان بنے اور دوسرا جو آج کی technology ہے اس کو سیکھیں صحیح بہت زبدست جی چودری خادم منڈلا صاحب آپ یہ بتائیے کہ سیاست پہ تو آپ بات کرتے رہتے ہیں ہم ٹی وی چینلز پہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں یہ بتائیے کہ سیاسی تجزیوں کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں زندگی میں اور پھر ذرا قربانی پہ بھی آئیں گے ہمارے باقی بھی دونوں موزز مہوان موجود ہیں ذرا پوچھیں گے کہ جو بقرا قربان کیا اس سے کیسی emotional attachment تھی لیکن پہلے ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملیہ سب سے پہلے تو سب کو پورے پاکستانین کو تمام اہل اسلام کو عید کی خوشیہ مبارک ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ اسلامی تہوار میں سے بڑا اہم دن ہے یعنی کہ دو عیدے ہیں عید الفطر اور عید الزہا تو عید الزہا ایک اپنا درس دیتی ہے بلکل عید الفطر ایک اپنا درس رکھتی کہ عید الزہا کے اوپر یہ عید چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاند دن پہلے جیسے بہت بڑا سانیا ہمارا تین ساڑھے تین سو پاکستانی بلکل ایک کشتی میں جو ہے نا ان کی جانیں جو ہے نا وہ اللہ کو پیاری ہوئیں تو ان کے بھی اللہ تعالی مغفرت فرمائے آمین اور ان کے گھر والوں کو جو ان سبر عطا فرمائے آمین اور اسے بھی ہمیں سبق سیکھنا ہے بلکل تو پھر یہ جو دن ہے آج کا یہ تو اسحار کا دن ہے بلکل کربانی کا دن ہے اور یہاں تو کربانی جو لگتی ہے جو لگانے والے ہیں جس کی نہیں لگتی ہے اس کی پگڑے لگا دیتے ہیں اور جس کی بنتی ہے یعنی کہ یہاں پاکستان میں تو کربانی ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں عوام کی تو چلتی رہتی ہے بلکل ہر وقت نا اف کا ٹائم ہے نہ دن ہے نہ رات ہے جب پکڑا دنبے کی طرح زبا کیا اور پھینک دیا وہ کہتا ہے گھر کو آگ لگی کچھ سامان بچا تھا جلنے سے وہ بھی ان کے آتھ لگا جو آگ بجانے آئے تھی بلکل صحیح یہاں تو ہمارے اسحار کا جو انہیں کنسپٹی ختم ہوگی کنسپٹ ختم ہوگی بلکل صحیح جب ختم ہو گیا تو پھر بندہ کس سے فریاد کرے بلکل صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ٹرو لیکن ہم کنہ راستوں کے اوپر چل پڑی بلکل صحیح جو ہمارے راستے نہیں تھے جب نہیں تھے تو آج اگر ہم ڈگمگا رہے ہیں پریشان ہے ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے ہر بندہ خوف بلکل تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی سرعام نافرمانیوں کی جو ہیں بلکل صحیح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپرہ معمل نہیں کرتے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر قادر ہوں کہ آپ کے اوپر میں عذاب بیجوں آپ کے سروں کے اوپر سے آپ کے پوں کے نیچے سے زمین سے یا او یل بے ساکم یا آپ کو میں آپس میں لڑا دوں اور ایک دوسرے کو اس کی لڑائی کا جو انہوں میں مزہ چکھا ہوں اگر آج ہم اس آیت کا حیاتہ کریں تو میرا اخلاق گھر سے آپ شروع ہو جائیں بلکل تو بچییں ماں سے لڑ رہی ہیں بچے باپ سے لڑ رہے ہیں بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں پروسی لڑ رہے ہیں اگر سیاستان دیکھے تو تو وہ لڑ رہے ہیں اور اس سارے لڑائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بلکل تو اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی بلکل صحیح اللہ جو ہے نا اللہ تو قادر ہے بلکل صحیح جب اللہ قادر ہے تو اس کے پاس تو بہت سے اپشن ہے بلکل کہ وہ آپ کو لڑاوی دے اور یہ بھی ہے قرآن فاتھ میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ یہ جو بستی ہے چودری خادم صاحب آپ کی ایک ایک بات سے ہم بلکل متفق ہیں راجہ فیصل صاحب آپ سیاسی تجزیہ تو کرتے رہتے ہیں عید کے موقع کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا سگنفیکنس دیکھتے ہیں آپ اس عید کی اور جس طرح سے ایک بڑا انفرشنل ٹرنڈ دیکھنے کو آتا ہے اس پر بھی کومنٹ کیجئے گا کہ لوگ اپنی قربانی کے جانور کی جس طرح سے کھالیں اور آلائشیں جس طرح سے کوئی کام نہیں کرتا اس ملک میں اپنا ٹھیک سے تو اس پر بھی تھوڑی سی روشن ڈالی ملیہہ تینکی بری مچ اور سب سے پہلے پوری قوم کو عید مبارک اور یہاں آپ نے بڑا ہی اچھا ایک پوائنٹ ریس کیا ہے جس میں کہ ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے کہ صبر کی جب بات کی جائے تو رمضان کا مہینہ اور عصار و قربانی کی بات کی جائے تو وہ افکرس بڑی عید جس کو قید الازخہ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ صفائی بھی نصف ایمان ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنا جو فریضہ ہے قربانی کا وہی ادا کر کے تو فارغ ہو جانا ہے اس طرف سے اس کے بعد بھی جو دنیا ہے وہ ویسی ہی قائم ہے اور اس کے بعد بھی احکامات جو ہیں وہ اللہ کے وہ ویسے ہی آپ کے اوپر سادر آتے ہیں جس میں سے کہ ایک یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ہم لوگ اپنے آپ سے ہی ہمیں شروع ہونا چاہیے اگر میں اپنی بات کروں تو ایوری یئر جو قربانی ہوتی ہے ہمارے گھر میں اپنے گھر میں ہی ملٹپل قربانیاں ہوتی ہیں کیونکہ اوپیسلی زیادہ تر فیملی پاکستان سے باہر ہے تو ان کی بھی جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں وہ ادھر ہی ہو رہی ہوتی ہیں اور ان سب کا ایک پراپر طریقے سے ہم نے نظام بنایا ہوا ہے اچھا اور ہمارے وہ ہمارے بارے میں تو محلے میں ہر طرف مشہور ہے ہمارے بارے میں کہ ایک تو سب سے پہلی قربانی ان کے ہاں ہو جاتی کیونکہ ہمارے جو قربانی کے لیے قصائی صاحب ہیں وہ گاؤں سے آتے ہیں اور وہ ارلی نو موننگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے فوراں بعد اور میرے ہم دو ہی بھائی ہیں پاکستان میں ایک بھائی جو ہیں وہ بیسیکلی وہ صبح صبح ہی جا کے نماز پڑھتے ہیں اس کی عید کی وہ پڑھتے ہیں جو حافظ سعید والی جو پارٹی ہے نا وہ کیونکہ بہت صبح صبح پڑھتے ہیں جی 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 تو وہ صبح صبح پڑھ کے جب تک پونے چھے بجے جماعت کرا اچھا پانچ پونے چھے ہاں تو وہ اتنے میں وہ گاؤں سے بھی پہنچ کیا ہوتا ہے اور یہ سارے جو ہے کام شروع ہو جاتا ہے آپ کی نماز سے پہلے ہی میری نماز سے پہلے ہی یہ کام شروع اور جتنی دیر میں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو سب وہ بوٹیاں چھوٹیاں ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پروپر طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ہمارے گھر کے سامنے آپ کو کوئی ایسی چیز نجاست بھی نظر نہیں آئے گی کچھ ایسا علائشیں وغیرہ علائشیں وغیرہ بھی نظر نہیں آئے گی اور ان کو پروپر طریقے سے ہم لوگ پیک کر کے اور ایک دور جگہ ہے وہاں پہ دفن کر کے آتے ہیں لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو علائشیں بچتی ہیں جو غیر ضروری ان کو دفن کرنا آپ نے ان کو دفن کرنا ہے ان کو آپ ایسی کھلے میں نہیں پھینک سکتے تو میرے خیال میں ہر ایک کی انڈویجول یہ ایک ذمہ داری ہونی چاہیے اور ایسے ہی معاشرے بنتے ہیں اور ایسے ہی معاشرے قائم رہتے ہیں بلکل صحیح ناظرین یہاں پر وقت ایک شورٹ کمرشل بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سیو آفٹر شورٹ بریک عید کی زبدست سیلیبریشن سٹل رہی ہیں آفٹر دب